نمشکار دوستو دوستو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے بالا ہوں کہ اگر ہمارے گلہ ہمارا گلے مکروچ کرتا ہے یا ہمارے گلے میں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے گلے میں کچھ فس گیا ہے تو اس تیتی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دوستو آج یہ ٹپ جو ہے آپ کے کف یا گلے کی خراب کے لئے ہے کہ جیسے آپ کو گلہ خراب ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے گلے میں بہت ہی خراب سے اور رشا سا نکل رہے ہیں تو اس تیتی کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے اور کیسے ہم اس کو گریلون اس کا اپنا کر ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے گوڑ لانا ہے گوڑ منٹ شکر شکر دیکھا ہے شکر چینی کی طرح میٹھی ہوتی ہے مگر اس کا جو تگرنے کے رس کا بنتا ہے یہ تو اگر آپ نے ایسا شکر منگوا رکھی ہے اگر اس کو آپ ریگولر ایک یا دو مہینے ریگولر کھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا تو یا اس کی چائے پیتے ہیں تو آپ اس کف کو بالکل دور کر سکتے ہیں کیونکہ کف جو ہوتا ہے ہمارے شیر میں فاسپورس کی کفی کے قارن ہوتا ہے تو فاسپورس کی جو کمی ہوتی ہے وہ ہمارا گوڑ دیسین اس کا کہتے ہیں کہ ہمیں گوڑ کھانا ہے آپ نے سنا ہوگا آپ کے پانے بجرگجے تھے وہ گوڑ کھاتے تھے اور وہ اتنے بھی نہیں کی بہت زیادہ کھاتے تھے جس سے ان کا شریف بھی پھٹ رہتا تھا دوستو اگر آپ کو گلے مکراسی لگ رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے گوڑ کھانا ہے گوڑ کی وہ بھی آپ روز سے ایک یا دو چمچ کھا سکتے ہیں شکر لے کر یا آپ پسکی وہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی لڈو کی طرح بنا رکھی ہیں تھے تو اس میں سے آپ آدھا تھوڑ کر کھا سکتے ہیں جس سے آپ کا کف دور ہوئے مگر اس کا دھیان رہے کہ آپ کو یہ لگاتار پورے سال تک نہیں کھانا ہے آپ کو صرف دو تین مہینے ہی کھانا ہے جب آپ کا یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر بند کر دو اگر اس سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو آپ کو تامبے کے پانی میں پانی پینے ہیں تامبے کا برطن سنے آپ نے تامبے کا برطن جو ہوتا ہے جس میں آپ نے دیکھا ہے جو پرانے بھجرک تھے وہ تامبے کے برطن میں پانی پیتے تھے کیونکہ تمہارے شریف کو بھی تامبہ لوہہ اور بہت سی دھاتوں کی ضرورت ہوتی ہیں جن کے کارنہ ہمارے شریف میں بہت سی کمی ہو جاتی ہے کبھی ہمارے شریف میں قفہ آجاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے جس سے ہم آئرین جیسے لوہہ لوہے کی کمی ہوتی ہے اگر آپ کے گلے میں خراش آ رہی ہے یا آپ کے گلے میں کف آتا ہے تو یہ بہت ہی گریلو نسکہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گڑ مگانا ہے مارکٹ سے اور مارکٹ اس کو ریگلر آپ نے ایک یا دو مہینے کھانا ہے اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے ایسے ہی ہم تامبے کے برتن میں پانی پیتے ہیں تو تامبے کے برتن میں پانی ہم نے دو تین مہینے پینا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ چھوڑ دینا ہے اس میں آپ نے گیپ دینا ہے نا کی ریگلر یہ نہ ہو کہ آپ اس کو لگاتار پینے سے آپ کو کوئی اور بیماری آپ کی شرین میں پیدا ہو جائے تو دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہن جائے بھارت